ان اگر تستفتحو تم فیصلہ طلب کرتے ہوں فقط استحقیق جاہاکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ و ان اور اگر تنتہو تم رک جاؤ فہوا پسو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لئے و ان اور اگر تعودو تم دوبارہ لوٹو گے نہ عود ہم دوبارہ لوٹیں گے ولن اور ہرگز نہیں تو غنیہ فائدہ دے گی عنکم تم سے فیعتکم تمہاری جماعت شیعہ کچھ بھی ولو اور اگرچہ کا صورت مزیادہ ہو جائے و انہ اور بے شک اللہ اللہ معا ساتھ ہے المؤمنین ایمان والوں کے یا ایہا اہ اللہ دینا لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اطیعو تم اطاعت کرو اللہ اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی و لا تولو اور نہ تم پھرو مو موڑو عنہ غصے و انتم اس حال میں کہ تم تسمعون سن رہے و لا تکونو اور نہ تم ہونا کاللذین مانیند ان لوگوں کے قالو جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا و ہم حالانکہ ہم لا يسمعون نہیں سنتے انہ بے شک شرع بدترین الدواب زمین پر چلنے والوں میں سے عند اللہ اللہ کے ہاں السمو بہرا ہے الوکمو گنگا ہے اللہ دینہو لوگ لا یعقلون جو سمجھ نہیں رکھتے ولو اور اگر علی ما جانتا اللہ اللہ فیہم ان میں خیران کسی قسم کی بلائی لا اسماعاہم البتہ وہ انہیں سناتا ولو اور اگر اسماعاہم وہ انہیں سنا دے لتولو البتہ وہ ہر جائیں گے و ہم اس حال میں کہ وہ معردون مو موڑنے والے ہوں گے اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو بس یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ گیا وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم باز آ گئے تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ لوٹو گئے تو ہم بھی لوٹے گئے وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءًا وَلَوْكَ حُرَدْ اور تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی اگرچہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو جائے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ اَا ایمان وَاللَّهُ اللَّهُ اس کے حسول کی اطاعت کر وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَعَنْتُمْ تَسْمَعُوا تم اس سے مو نہ پھیرو حالانکہ تم اس کی بات کو سن رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سن رہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ سُمْ مُلْمُكْ زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین اللہ کے ہم وہ ہیں جو بہرے اور بھونگے ہیں الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے وَلَوَ عَلِلُ اللَّهُمْ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُونَ اور اگر اللہ ان میں کسی قسم کی بلائی جانتا تو وہ ان کو سناتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُونَ اور اگر وہ ان کو سنا بھی دیتا تو یہ پھر جاتے وَهُمْ مُعْرِدُونَ اس حال میں کہ وہ مو موڑنے والے ہوتے جنگِ بدر کے لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکرنے لگے ادھر سے ابو جاہل کو جب پتا چلا کہ ہمارے کافلے کو لوٹنے کے لئے مسلمان نکلے تھے وہ اپنا کافلہ لے کے نکلا بعض روایات کے اندر آتا کہ انہوں نے جا کر کعبے کے پڑتوں کو پکڑا پکڑ کے کہنے لگے کہ اللہ ہم میں سے جو تیرے حکم کو رشتے داری کو کارنے والا ہے اور ایسی بات کرنے والا ہے جو بات جانی پہچانی نہیں ہے اس کو تُو شکست دے دے ظلیل اور اسوائے کر دے اس کو مٹھا دے انہوں نے دعائیں کی علاقے چاہیے یہ تھا کہ میرے مالک ہم میں سے جو حق پر ہے دوسرے کو اس کو ماننے کی توفیق لے ہم زد میں نہ ہیں یہ دعا نہیں چاہیے لیکن جب انسان کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی دعاوں کے انداز یہ بدل جاتے ہیں یہاں پر اللہ ان سے ناراض تھا ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ سے یہ کہتے کہ جو حق پر ہے ہمیں قبول کرنے کی توفیق ہے بلکہ یہ کہا کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے نا اللہ تو اس کو کٹ دے مٹا دے ختم کر دے اللہ تعالی نے دعا قبول کی یہ دعا در حقیقت مسلمانوں کے حق میں تھی اس لیے قبول وگر نہ کافروں کی دعا کہاں قبول ہوتی تو یہ چلے نکلے جنگ ہوئی جنگ بدل کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیات ہوتا ہے یہاں پر خطاب مشرقی نے مقرح کیا جاتا ان تستفتی ہو اگر تم نے ہم سے فتح اور فیصلہ طلب کیا تھا کہ اللہ فیصلہ کر ہمارے درمیان فقط جا اکم الفت لو اب تمہارے پاس فیصلہ آ گیا اب تمہیں مدہ چل گیا ہے کون حق پر ہے اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کون اللہ کے حکم سے دور ہے کون رشتہ داریوں کو کٹنے والا ہے اور کون عجیب ترین بات کرنے والا ہے تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے اور سنو وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَا خَيْدُ لَكُوا اور اگر آج کے بعد تم یہیں پر رکھ گئے تو یہ تمہارے دی بہتر ہے آج کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لئے دوبارہ نہ آنا اور نہ ان کو پریشان کرنا اِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَا خَيْدُ لَكُوا اگر تم رکھ گئے تو یہ تمہارے دی بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ اپنی پہلے والی شرارتوں کی طرف لوٹو گے تو ہم مسلمانوں کے مدد کے لئے پھر لوٹے گے ہم پھر انہیں تم پر غالب کر کے ہی چھو گئے وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِيْأَتُكُمْ شِئْءَمْ وَلَوْقَاتُلَي اب اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ پہلے جو تم نکلے تھے نا اپنی کسرت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں مسلمان تھوڑے ہیں ہم ان پر غالب آجیں گے سنو تمہاری کسرت کچھ فائدہ نہیں دے سکتے کیوں جنگیں کسرت اور کلت کی بنا پر نہیں جیتی جاتی ہیں جنگیں جیتی جاتی ہیں اللہ کی مدد سے اور جب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو تمہاری کسرت تمہیں کیا فائدہ دے تم جتنے مرضی زیادہ ہو جاؤں دیکھو سبحان اللہ آج وہ چیز سمجھ آ رہی ہے کافر جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہی جیتا ہے آج دیکھیں اب دنیا یہ تبصرہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا اتنا اسلحہ ہے اور شاید بڑے بڑے جدید ملکوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں جتنا ان پتھر کے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے دے دیا یہ سب جہاد کی مرکت ہے سب اللہ کے دین کی خاطر غیرت کرنے کی مرکت ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں والوں کو وہاں پہ ذریعہ دے اس بار کرنے کیا ہے تو یہ اگر تم باز آگئے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو ہم دوبارہ آئیں گے اور تمہیں تمہاری کسرت کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی یہ اللہ کا بیغام ہر کافر کے لیے ہے اور ہر مسلمان کو اس میں تسلی ہے وَأَنَّ اللَّهُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو تمہیں تمہارا اسلحہ کیا فائدہ دے گا تمہیں تمہاری جدید ٹکرالوجی کیا فائدہ دے گا آگئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ ایمان والوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور کسی کی اطاعت نہ کرے وَلَا تَوَنْ لَوْا عَلْهُمَا اَن تُمْ تَسْمَعُوا تم اسے مو نہ پھیرو حالانکہ تم اس کی بات سن چکے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات تم نے سنی نہیں ہے اس پر مو پھیرو مطلب ہے کہ ایک بات تم سن چکے ہو اور سننے کے بعد پھر اس سے مو موڑتے ہو یہ تمہارے شایعہ نشان ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سننے کے بعد تم کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے مو موڑ لیتے ہو ایسے نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے بعد اسے مو نہ موڑو بلکہ اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالا کہ وہ نہیں سکتے اس سے مراد منافقین اور مشرقین اور یہود اور تمام قسم کے کافر ہیں انہوں نے کہا ہم نے سن لیا یہ سننے سے مراد وہ سننا نہیں تھا جو انسان کو فائدہ دیتا ہے انسان دو طرح کی سنتے ہیں دو طرح کا دیکھتے ہیں ایک وہ سنتا اور دیکھتا ہے جو اس کو فائدہ نہیں دیتا اور ایک وہ سنتا اور بولتا ہے جو اس کو فائدہ دیتا ہے مثلا آپ نے ایک چیز سنی آپ نے سن کر اس پر عمل ہی نہیں کیا یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ نے سنائی نہیں آپ نے ایک چیز دیکھی آپ نے دیکھن اسے عبرت نہیں پکڑی تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا وہ ہم لا یسمان اور وہ نہیں سن رہے تھے یعنی ایسا نہیں سن رہے تھے جو سننا ان کو نفع دیتا جو سننا ان کو فائدہ دے جاتا ہے میں اور آپ بھی بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں اور بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ سن کر کوئی عمل لیں اور دیکھ کر کوئی عبرت نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہونے سے منع کیا اِنَّ شَرَّت دَوَابِ عَمْدِ اللَّهِ بے شک اللہ کی دوا یہ دعبت ان کی جانے زمین پر چلنے پھڑنے والے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے وہ عقل مند ہو کے غیر آکے انسان ہو کے جانے والے جن ہو کے کوئی اور اس کا دواب کہا جاتا ہے زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے برے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہرے اور گنگے ہوتے ہیں بہرہ اور گنگے اللہ کو برا کیوں لگتا ہے یہاں پر بہرے اور گنگے سے مراد حقیقی بہرہ اور گنگے نہیں ہے بلکہ وہ جو حق کو سنتا ہی نہیں اور حق بولتا ہی نہیں سن کر کبھی اس نے عمل نہیں کیا بول کر کبھی اس کی تصدیق ہی نہیں کی اور کبھی اس پر عمل ہی نہیں کیا یہ بندہ اللہ کے ہاں بہرہ ہے گنگا ہے اللہ ترہا کہتا ہے نہ تمہیں سنا اور نہ تم بولا تم گنگوں کی طرح ہے تم بہروں کی طرح ہے اللہ گروہ زمین پر یہ بندہ سب سے برا لگتا ہے میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان لوگوں میں شمارت ہمیں جو اللہ کے ہاں سب سے بڑے ہیں سب سے گھٹیا جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے کیوں اگر ان کو عقل ہوتی نہ تو یہ کبھی بھی اتنی قیمتی باتیں سن کے انسنی نہ کرتے ہیں اگر ان کو عقل ہوتی تو کبھی بھی مو پر لا کر دل سے اس کی تقدیم نہ کرتے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے یہ عقل مندی نہیں گویا کہ سن کر عمل نہ کرنے والا اور حق بول کر اس کے مطابق تصدیق اور عمل نہ کرنے والا اللہ نے ان کو بے وقوف کرا دی کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُمُ اللہ نے ان کے اندر کسی قسم کی خیر دیکھی نہیں اگر ان کے اندر کسی قسم کی خیر ہوتی تو اللہ ان کو سنا دیتا سنانے سے مراد ایسا سنانا جو ان کو فائدہ دیتا ان میں خیر ہی نہیں تھی جس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کو سناو ہی نہ کیونکہ ان میں تو خیر ہے وَلَوْ أَسْمَعُمُ اور اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا لَتَبَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ تو یہ پھر جاتے مو موڑتے ہیں سنتے سن کر مو موڑتے ہیں عمل کبھی بھی نہ کریں تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ان کو سنائے کیوں؟ اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تو انہوں نے کونسا عمل کرتا کونسا انہوں نے اس کی تصدیق کرتا تو ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالی ہمیں کسی نیکی سے معلوم کر دیتا ہے اللہ کوئی خیر کا کلمہ ہمیں سناتا ہی نہیں ہے تو اس میں بھی یہ وجہ بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اندر خیر ہی نہیں اور اللہ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ میں اس کو سنا ہوں یا بعض دفعہ ہم سن کر عمل نہیں کرتے تو یہاں بھی اللہ وہ سنانا نہیں چاہ رہا جو سنانا انسان کو فائدہ دیتا ہے تو گویا کہ ہم نے سنا ہمارا سننا میں فائدہ نہ دے سکتا اللہ کے آگر ہمارے اندر خیر ہوتی اللہ نے ایسا سناتا کہ سننا میں فائدہ دے دیتا تو یہ آیات ہیں جن میں ہر آیت میں ہمارے لئے گہرہ سبق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیقت آفیق اللہ تعالیٰ